بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُحُسِي نَقْمَا أَهُلَادُونَ وَلَا يُعَدِّي هَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَوْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعَدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِعَاخَ بِرَحْمَتِهِ والصلاة والسلام على رسول المسدد المتفل عمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وَعَالِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعَصُومِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ عَخْدَ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِرًا اللہم صل على محمد وعلم وحمد وَلَعَلَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابُتِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم الله الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي أَنْدَلَى عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ عُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ وَعَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ دَئِغَ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اِبْتَغَالِ فِتْنَةٌ نُوْنَ آمَنَّا بِهَمْ سَلْوَاتٌ اس سے بلند سوات دیا سورہ مبارکہ آلِ عمران کی ساتھویں آیت ہے جسے میں نے ایک مرتبہ پھر آج کی اس نوی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے عشرے کا موضوع معرفت اہلِ بید اور اللہ نے جنہیں راسخونہ فِي الْعلم علم میں اترا ہوا علم کے ساتھ جینے والا علم جن کی زندگی ہو علم جن کی حیات ہو انہیں اہلِ بید قرار دیا ہے یعنی اہلِ بید کو اللہ نے راسخونہ فِي الْعلم قرار دیا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ مگر قرآن اللہ سمجھائے گا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یا وہ سمجھائیں گے جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں راسخ ہیں کسی چیز کی تہم میں جب بہت جائیں تو اسے کہتے ہیں راسخ العقیدہ ہے راسخ البیان ہے راسخ الحکمت ہے وہ حکمت اور تبابت کے اندر بہت مضبوط ہیں اور ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اپنے اس نظریہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یہ لفظ ہمارے ہاں بھی اردو میں ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے راسخ ہیں اپنے کام میں بڑے مضبوط ہیں یہ لفظ عربی کا لفظ قرآن میں اللہ نے راسخونَ فِي الْعِلْمِ کہہ کر کہ اہلِ بیت کی سب سے روشن صفت علم ہے اہلِ بیت کا سب سے واضح تعرف ان کا علم ہے اہلِ بیت پچھانے جاتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے اہلِ بیت کو اللہ نے سب سے بڑی فضیلت جو دی ہے وہ علم کی اہلِ بیت سے رجوع اہلِ بیت کی طرف توجہ اہلِ بیت کی محتاجی ہمیں اللہ نے اہلِ بیت کا محتاج بنایا ہے اب اگر ہم اس کو مان لیں اور سمجھ لیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے اور اگر ہم نہیں مانیں گے نہیں جائیں گے نہیں پوچھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے علم سب سے بڑی فضیلت اہلِ بیت کی ہے اور خود اہلِ بیت نے جس فضیلت پر فخر کیا ہے وہ علم ہے یعنی موجہ طالب علم نے وقار بھائی آپ صحیح بیٹھے ہیں مرنہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ آپ کو جناب سینیٹر وقار صاحب تشریف فرمائے وقار مہدی صاحب ہمارے اور احباب بھی اللہ آپ سب کو اپنی سلامتی اپنی حفاظت میں رکھے دعاوں کی قبولیت اور اس عزداری کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات فرم جی میں نے مجھ طالب علم سے کر کوئی پوچھے نا کہ آپ اہلِ بیت کے بارے میں اہلِ بیت کی معرفت کے بارے میں یہ بتائیں کہ مولا علی نے سب سے زیادہ کس چیز پر فخر کیا ہے ہوتا ہے نا آپ سے بھی پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے یہ چیز میرے پاس بہت بڑی چیز ہے جی کوئی کہے گا میرے پاس فلاں چیز تو اہل مولا علی کہاں کہاں فخر کیا ہے کہ میرے پاس یہ بڑی چیز ہے سب سے پہلا فخر جو علی نے کیا ہے نا فرمایا قرآن میں سورہ مبارکہ راد میں اللہ نے جو نبی کی رسالت پر اپنے ساتھ کسی کو گواہ بنایا ہے تو وہ مجھ علی کو بنایا ہے اس میں جو گواہی کے ساتھ کے کون گواہ ہے اللہ کے رسول کی رسالت پر کون گواہ ہے وہاں اللہ کا ذکر ہے اور پھر دوسری گواہی جس کی اللہ نے انوانے گواہ کے طور پر اسے رکھا ہے ان کی صفت علم کو بیان کیا ہے آیت سنا دیتا ہوں سلوات پڑھے درہا محمد والا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ بَئِ تَوَجْجُّ بَڑھائیں گے مرسلہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں آپ آئے نہیں ہیں وہاں سے آپ رسول نہیں ہیں آپ وہاں سے نہیں آئے ہیں قُلْ اے میرے حبیب کہہ دیجئے قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَعْنِي وَبَعْنَكُمْ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے یعنی رسول کہہ دیں کہ رسول کے اور ان کے جو انکار کر رہے ہیں ان کے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور گواہی کے لیے وہ جس کے پاس آسمان کی ساری کتابوں کا علم ہے اللہ اکبر یعنی کوئی وجود اللہ اللہ یعنی رسول اللہ تو نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ہی کئی مسئلہ ہے یعنی ان کی رسالت کی گواہی ہے رسول اللہ کیا انکار ہو رہا ہے تو موضوع رسول اللہ کی ذات ہے تو یہ اللہ اور ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا تمام آسمانی کتابوں کا ایک سلوات اور پڑھ لیں نبی اور علیہ نبی کا وہ جس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے جس کے پاس وہ علم ہے وہ رسول کی رسالت پر گواہ ہے میں اپنی مدعا کو اور روشن کروں گا مگر مجھے وہ تین باتیں بتانے دیجئے جس پر مولا علی کو فقر ہے پہلی تو یہی بات کہ مولا نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے اللہ نے مجھے علم سے سجا کر بھیجائے دوسری فضیلہ بتاؤں آپ کی ایک مرتبہ ایمان اور آپ کے فقر ہے کہ میں فاطمہ کا شہور ہوں سبحان اللہ میرا فقر ہے کہ میں سیدہ زہرہ کا شہور ہوں بہت بڑا احساس ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شہور ہی نہ ہوتا دنیا میں کوئی فاطمہ کے برابر ہے ہی نہیں حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہے حضرت آدم اور آدم کے علاوہ یعنی کوئی دنیا میں اس میار کا وجود حضرت مریم کے میار کا کوئی نہیں تھا ابھی تو شادی نہیں ہوئی سلبات پڑھنے محمد و آل محمد معصومہ غیر معصوم کے ساتھ نہیں بھی آئی گے جائے گی حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیا بغیر شہور کے بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور ادھر اگر مولا علی نہ ہوتے تو سیدہ کبھی کوئی برابر نہیں ہے تو فرماتے ہیں میرا فقر ہے کہ میں فاطمہ کا شہور ہوں تیسرا فقر بتاؤں یہ جو تیسرا فقر ہے نا یہ بھی یہ بھی میرے اور آپ کے ایمان میں ارارت کا ذریعہ ہے ایک دن امام حسین سے فرمانے لہا علی اپنے ہی فرزند امام حسین سے فرمانے ہیں بیٹا حسین میرے پاس زیادہ فضیلتیں ہیں یا تمہارے پاس تو امام حسین نے فرمایا بابا میرے پاس کیا کیا ماحول رہا ہوگا کیا حسین ماحول رہا ہوگا کیا پیار کا لمحہ رہا ہوگا کیا جو ہے وہ مزاج کی میراج رہی ہوگی خوش مزاجی میرے دادا جیسے اپنے دادا دکھائیے میرے دادا ابو طالب جیسے اپنے دادا دکھائیے مولا علی مسکر آئے فرمایا اور فرمایا بابا میری ماں جیسے اپنی والدہ دکھائیے پھر فرماتے ہیں بابا میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائیے ابھی روایت مکمل کرنا ہوں بابا میری نانی جیسے اپنی نانی دکھائیے پھر فرماتے ہیں بابا میرے بھائی جیسے اپنا بھائی دکھائیے بابا میری والدہ جیسے اپنی والدہ دکھائی ہے بابا میرے بابا جیسے اپنے بابا دکھائی ہے یہ کتنے جملے ہو گئے یہ چھے جملے ہو گئے مولا حسین فرما رہے ہیں میرے پاس یہ فضیلت چھے جملوں کے بعد مولا علیہ مسکرائے اور فرمایا میری فضیلت تم سے زیادہ ہے امام حسین نے فرمایا بابا کیسے فرمایا میرے حسین جیسے اپنا بیٹا دکھاؤ سبحان اللہ بلانتر صلوات محمد و آل محمد میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ اپنا کوئی بیٹا دکھاؤ ولدی لیسا ولدی لیسا ولدک میرے بیٹے حسین جیسا آپ کا بیٹا نہیں ہے حسین مولا علی فخر کر رہے ہیں کہ میں حسین کا بابا ہوں میں حسین کا بابا ہوں علم پر مولا علی نے فخر کیا کہ علم اللہ نے مجھے سب سے زیادہ دیا میں سیدہ کا شہر ہوں میں حسین کا بابا ہوں یہ مولا علی کے فخر ہیں تو سب سے بڑا اعزاز اور عنوان اور فضیلت اہل بیت اسمت و طہارت کی علم ہے اور علم کے بغیر گزارہ نہیں ہے کیا کہا قرآن نے کہ جنابی المودد اور انہیں یہ فضیلت حاصل تھی کیا آپ کے پاس یہ فضیلت ہے مولا مسکرائے فرمایا کوئی اور سوال ہے کہنے لگے فرمایا لگے میں اسی میں اضافہ کر رہا ہوں حضرت عیسی حضرت عیسی مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ کے پاس یہ فضیلت ہے مولا نے فرمایا اور حضرت آپ کے پاس یہ فضیلت اگر ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے ہے اچھا اہل رفان جو ہوا کرتے تھے مولا کے شاگرد وہ ان بحثوں کو مولا کے سامنے بیان کرتے تھے اور پھر مولا زیادہ تر اوقات تو اس کا جواب انہیں سے گریس کرتے تھے اور کہیں کوئی اگر مولا حضرت سلمان نے وہ سن لیا تھا چینٹی کی وہ آواز سن لی تھی اور اسے اس سے پھر بات کی حضرت سلمان نے تو مولا علی نے فرمایا کہ حضرت سلمان کے پاس سے ایک پرندہ تھا جسے ہدھ ہدھ کہتے ہیں اور ہدھ ہدھ جو حضرت سلمان کا پرندہ تھا وہ ان سے باتیں کرتا تھا اس کو جواب دیتے تھے اس کی بات سنتے تھے اور کیونکہ حضرت سلمان بادشاہ بھی تھے یعنی واحد نبی ہیں جو بادشاہ بنے یعنی حاکم بنے بادشاہ سے مراد مجھے معاف کیجئے گا حاکم بنے نبیوں میں حضرت سلمان کو حکومت ملی تو ان کا لشکر ان کی فوج ایک پورا جو حکومتی نظام ہوتا ہے وہ حضرت سلمان کے پاس تھا تو حضرت سلمان پرندوں کے ذریعے جانوروں کے ذریعے بھی اپنی مملکت چلاتے تھے تو ہدھ ہدھ سے کہتے تھے کہ بتاؤ میٹھا پانی کہاں ہیں تو ہدھ ہدھ جس جگہ پر جا کر اشارہ کرتا تھا تو وہیں کونہ کھروائے جاتا تھا اور وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا صحیح ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ تم نے یہ قرآن میں پڑھ لیا کہ حضرت سلمان کا یہ پرندہ اچھا اس کے گم ہو جانے سے اب پانی چاہیے میٹھا پانی چاہیے کونہ کھدوانا ہے وہ ملی نہیں رہا آئی نہیں رہا تو حضرت سلمان ناراض ہوئے حضرت سلمان نے ناراض کی قرآن کی آیت ناراض کی کا اظہار کیا کہ آج کیا ہو گیا ہے مجھے ہدھ ہدھ نظر کیوں نہیں آ رہا کہاں چلا گیا اڑ کر یہ کہاں دور چلا گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے کہ کیوں غائب ہو گیا یہ یعنی حضرت سلمان پرندے کے پانیے ہیں مولا نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی مَا مِنْ غَابْبَتٍ فِي الْعَرْزِ وَفِي السَّمَاءِ مَا مِنْ غَابْبَتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْزِ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ کیا تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی غائب شئے ہے ہی نہیں مگر اس غائب شئے کا ذکر قرآن میں ہے کوئی چیز ایسی غائب ہے ہی نہیں زمینوں اور آسمانوں میں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اس نے کہا مولا پڑھی ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ غائب شئے کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کوئی غائب شئے نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں آگئی بات حضرت نے فرمایا جس قرآن میں ہر غائب شئے کا ذکر ہے اللہ نے اس قرآن کا وارث ہمیں بنایا ہے پھر مولا نے آیت پڑھی صلوات پر حضرہ محمد تعالی مولا نے آیت پڑھی کہ تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اللہ اکبر اللہ دین استفائنا سمع اور اسنا الكتاب اللہ دین استفائنا من عبادنا اور ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے تو یہ ساری کتاب کتاب مبین امام مبین میں ہے اور اس کتاب کا وارث ہمیں بنایا ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو غائب ہو اور وہاں پر آیا نہ ہو پھر حضرت نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو قرآن مجید تو جس کا میں وارث ہوں اس کا تعرف اللہ نے یہ کروایا اللہ اکبر اِنَّا قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَال وَقُتْعَتْ بِهِ الْعَرْضِ وَكُلِّمَا بِهِ الْمُوتَى یہ جو قرآن ہے اس کے تین کام ہیں اگر یہ قرآن کسی کے وجود میں اتر آئے تھے اگر کوئی حامل قرآن بن جائے تو قرآن سے تین فائرے وہ لے سکتا ہے ایک تو مسافتوں کو وہ قطع کر سکتا ہے جی تیل ارز صبح مکہ میں ہے تو شام ممشد میں ہو جائے گا میں بغیر کس سواری کی بات کر رہا ہوں سواریوں سے تو ممکن ہے کوئی ایک صاحب ہم نے بھی ایسا کیا تھا ایک دفعہ مہا سے وہاں پہنچ گئے بغیر سواریوں کے مشرق سے مغرم میں کوئی آ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن کا عامل اور حاکم ہوگا قرآن کا حامل ہوگا اور عامل ہوگا وہ زمین کی مسافتوں کو کم کر سکتا ہے قدم رکھے گا اور ارادہ کرے گا مکہ میں چلا جاؤں تو ایک قدم کراچی میں ہوگا تو دوسرا مکہ میں ہوگا یہ یہ مطلب ہے اس آیت کا خود تعد بہل عرض زمین جو ہے وہ چھوٹی ہوئے گی ایک ایک قدم پر وہ لاکھوں میلوں کے فاصلے تے کر رہا ہوگا جسے تیل ارز بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن زندہ کر سکتا ہے تو جو قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اس کا وارث تو میں آلی ہوں اہلِ بیت کے باب میں کہتا ہوا آپ سے سہارا چاہوں گا مسائب کے بیان کے لیے اور وہ یہ کہ شخصیات کا ہر مسلک اور مکتب میں مولا علی نے دعویٰ کیا کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس لیے کہ دعویٰ کرتے تو ظاہر ہے اس کا ثبوت بھی فرام کرنا ہے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کوئی سوال بھی کر سکتا ہے صرف مولا کائنات ہیں جنہوں نے ایسے ہاتھ مار کے فرمائے ہا ہونا لائل من جمع مولا علی کا فرمان سنا دیا میں نے میرے مولا نے ایسے سوال محمد پہ میرے سینے میں علم کا سمندر ہے مجھ سے پوچھو 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 اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں میں یہ ترجمہ نہیں کرتا میں ترجمہ کرتا ہوں پوچھو پوچھو کہ اس سے پہلے تم مر جاؤ جو مولا علی سے نہیں پوچھتا وہ رہتا ہی نہیں ہے اور جس جس نے علی سے آج پوچھا ہے یا ماضی میں پوچھا ہے وہ آج بھی زندہ ہے لہذا سب سے منفرد اور امتیازی عنوان فضیلت اہلِ بیت کا ان کا علم ہے اور قرآن نے کہا کہ وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِي لَهُ إِلَّا الْلَحَ قرآن کو سمجھنے والا سمجھانے والا اللہ ہے یا وہ جو راسخونہ في العلم ہے وہ جو اہلِ علم اہلِ علم آرہے ہیں اوتلِ علم الائداء ہے اوتل علم الائداء ہے راسخونہ في علم الائداء ہے اوتل علم وہ لوگ ہیں یعنی صاحبانِ علم صاحبانِ علم وہ ہیں جو راسخونہ في العلم سے سیکھتے ہیں یعنی آئیم بیت کے شاگرد ہم اور آپ بھی اگر کچھ محنت کر لیں تو اوت العلم کا عنوان شاید آ جائے لیکن ہمارے فقہہ کے اوپر یہ عنوان آئے گا ہمارے مراجع تقلید کے اوپر یہ عنوان آئے گا اوت العلم یعنی صاحبان علم لیکن راسخونہ فی العلم صرف پنجت صرف چہزہ معصومین ہیں صرف اہلِ بیت ہیں جن کو اللہ نے اچھا پھر بحث ہے کسی اور موقع کے لیے مجھے اجازت دیجئے کے بعد اس کی روشنی میں کہ ان کا علم کیسے انہیں علم کیا اللہ نے قیامت تک سارے سارا علم ان کو ایک ساتھ دے دیا ہے ایک یہ نظریہ ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان سے پوچھا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں ہیں اس لیے ان کا علم مسلسل وہ انتہائی اتمنان کے ساتھ آہی اس لیے رہے ہیں کہ انہیں تو انتظار یہ سب جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ والی بحث تھوڑی سی بلکہ یہ والی بحث نادانی کی بحث ہے کہ اگر پتہ تھا کہ مار دی جائیں گے تو جانے سے اپنے آپ کو نقصان میں پہچانا لا تلقو بیعیدی کمیلت تحلقہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ماذا اللہ یہ خودکشی تو نہیں ہے یہ مارے فت سے خالی بات ہے کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہو وہ جو جینا بھی ہدایت کے لئے تھا اور ان کی شہادت بھی ہدایت کے لئے تھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ جینے سے امت کو ہدایت ملے گی تو زہر اثر نہیں کرتا لہذا امام رضا کو چار مرتبہ زہر دیا گیا تین مرتبہ زہر نے اثر نہیں کیا چوتھی دفعہ جب انہوں نے چاہا کہ اب اثر کرے تو اثر کر گیا جب یہ دیکھتے ہیں ان کا مقصد ہدایت ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ جینے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی آپ نے فرمایا لَمَكْتُوبُنْ عَلَىٰ يَمِينِ الْعَرْشِ عرش کے سیدھی طرف جو عبارت لکھی ہوئی ہے خبردار میرا حسین اِنَّ الْحُسَيْنَ فِي السَّمَاءِ اَكْبَرُ مِنْ مِنْهُ فِي الْعَرْضَ میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں موتبار ہے یہ نبی کا فرمان میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں موتبار ہے پھر فرماتے ہیں لَمَكْتُوبُنْ عَلَىٰ يَمِينِ الْعَرْشِ نبی مکررم فرما رہے ہیں عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَاحُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَاتِ اللہ نے اللہ نے حسین کو چراغِ ہدایت بنایا ہے اور کشتی نجات بنایا ہے اسی لئے کھچے آرہے ہیں ایک تو یہ سبب ہے دوسرا سبب نبی مکررم نے جب امام حسین کو گود میں لیا آپ کی جب آمد ہوئی ولادت ہوئی تو ایک دعا فرمائی اور دعا یہ تھی رَبَّنَا فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ یا اللہ سارے لوگوں کے دلوں کو سب لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے یہ نبی کی دعا ہے سنی شیعہ کتابوں میں لکھی ہے نبی مکررم نے امام حسین کو گود میں لے کے اللہ سے دعا کی سب کے دل میرے حسین کی طرف موڑ دے تو آپ دیکھیں سب کے دل امام حسین کی طرف مڑے میں ہے نہیں اب مجھ بانی کا مجھ خطیب کا اور آپ سامے کا کچھ فریضہ بنتا ہے کچھ فرائض بنتے ہیں بانیان کے اپنے فرائض ہیں کہ احتمام اور انتظام بہت اچھا کیا جائے یہ سب امام حسین کے ذکر میں مہمان آئے ہیں میں بات کروں تو ایسی بات کروں کہ جس سے چاہے ایک بچے ہی کو کوئی فائدہ ضرور ہو اور آپ سامین کی بھی ایک ذمہ داری ہے اور ایک ذمہ داری تو آپ کی اظہار مودت اہل بیت ہے جو آ کر آپ دکھا رہے ہیں ماسوم نہیں ہیں اگر کبھی کہیں کچھ ہو جائے تو مجلس میں کھڑے ہو کر ماحول خراب کرنے کی میں دعوت نہیں دے رہا لیکن خط تو لکھ سکتے ہیں تحریر تو بھیج سکتے ہیں اس میں آپ لکھ تو سکتا ہی ہو سکتا ہے اٹھ تیس چالیس سال ہو گئے انچاس سال کا ہو گیا ہوں تقریباً کوئی سات آٹھ سال سے مجلسے پڑھنا ہوں مشخ ہو جاتی ہے تو انسان محتاط ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی بانی سے بھی کوئی بے توجہ ہی ہو سکتی ہے ارادتاً تو نہیں غیر ارادی طور پر سجا کر احتمام سے کسی کی دلازی آزاری نہ ہو میں کتنی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں مختلف مجلسوں میں کسی سے نفرت نہیں کریں سنی ہمارے بھائی ہیں ہندووں سے اور عیسائیوں سے بھی نفرت نہیں کرنی اس لیے کہ مولا علی انہیں انسان کے رشتے سے ہمارا بھائی بناتے ہیں کہ وہ انسان ہونے کے ناتے تمہارے بھائی ہیں لہٰذا ان کا بھی ویسے خیال کرو جیسے تم اپنے دینی بھائی کا خیال کرتے ہو تو ہمیں اس ذکر کو خدا نہ خواستہ کسی اختلاف کا کسی فساد کا کسی الجھن کا شکار نہیں کرنا بلکہ اس ذکر سے لوگوں کو اہلِ بید بالخصوص امام حسین کی طرف متوجہ کرنا ہے حسین نے تو اپنا سب کچھ خوربان کر دیا کیا میں اپنے جذبات اور احساسات خوربان نہیں کر سکتا حسین نے اپنا عباس خوربان کر دیا حسین مولا نے اپنا قاسم خوربان کر دیا مولا حسین نے تو وہ لاشا بھی اٹھا لیا جس لاشے کو صرف میں بیان کرتا ہوں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے یعنی علیہ اصغر کا لاشا چھ مہینے کے بچے کا لاشا جب گلے میں تیر لگا نا جناب علیہ آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی پانی نہیں برسے گا پڑھیں اور مناجات یہ پڑھیں حَوْوِنَ لَيَّا أَنَّهُ بَيْنِ اللَّهُ یا اللہ یہ مصیبت مجھ پہ تب آسان ہوتی ہے جب مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے پھر فرماتے ہیں نانا اپنے نانا کی روح کو مخاطب کرتے ہیں رسول اللہ کو آواز دیتے ہیں نانا نانا میں اسی چہرے کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا میرے چہرے پر میرے بچے کا خون لگا ہوگا اج رکم اللہ اج رکم اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بہت مشکل سخترین آزمائی شیئر کربلا میں اس چھ مہینے کے بچے کا لاشا امام حسین نے حضرت علی صغر کو جب ان کی ماں کی گود میں دیا اور ماں نے ماں نے گلے میں لگا ہوا تیر دیکھا تو جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے عرب عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا پھر فرمایا اے میرے والی اس بچے کے لاشے کے ساتھ کیا کریں گے امام نے فرمایا رباب آؤ ہم اسے قبر کے حوالے کریں گے میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا مگر علماء پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا رباب یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداش نہیں کر پائے گا عج رکم اللہ عج رکم اللہ یہ گھوڑوں کے سموں کو برداش نہیں کر پائے گا ننہ سا لاشا ایک ماں اور ایک باپ نے قبر کے حوالے کیا اور جب لاشا دفنا دیا تو ماں کو یہ احساس اور یقین ہو گیا ہوگا نا کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا عج رکم اللہ عج رکم اللہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا لیکن وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب سر گنے جانے لگے تو ایک ظالم نے آواز دے کر کہا حسین آخری وقت میں ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئے تھے اور اسے حرملہ نے تیر مار دیا تھا اس بچے کا سر اور لاشا کہاں ہیں عج رکم اللہ جب وہ سر نہیں ملا تو پھر کسی نے بتایا کہ حسین کو میں نے دور سے دیکھا تھا وہ خیمے کی پش پر لاشے کو لے کر گئے تھے اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں یہ واقعہ گیارہ محرم کا ہے خیموں کے پیچھے خیمے تو جل چکے تھے خیمے تو اجڑ چکے تھے خیمے تو لٹ چکے تھے مگر جہاں خیمے لگے ہوئے تھے اس کے اقب کے حضرت علی اصغر کا لاشا دھونڈنے کے لئے نکلے مدر میں کہتا ہوں کہ وہ ماں جس کا یہ بچہ ہے وہ دور سے ان ظالموں کو دیکھ رہی ہوں گے اور شاید بار بار دعا کر رہی ہوں گے یا اللہ میرے علی اصغر بچا لے یا اللہ میرے بچے کو بچا لے لیکن ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا اور ننہ سالاشہ زلیزے کے ساتھ باہر آ گیا یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ دوسرے دن جا کر حضرت علی اصغر کا سر کاٹا ہے انہوں نے اور وہ سر نیزے کی انہی پر رکھتا نہیں تھا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ یہ امتحان بھی امام حسین کا بڑا سنگین امتحان تھا مگر آج نو محرم کو جس شہادت کا بیان ہم آج نو محرم سے مخصوص کرتے ہیں نا وہ امتحان بھی حسین کا بڑا شدید ہے ایک عیسائی مسیحی پوچھا کیا ماجرہ ہے کہ حسین ابن علی کو بتاؤں گا حضرت کے سامنے لائے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کہاں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے حضرت عیسیٰ مسیحی ہے ایک عیسائی ہے کہتا ہے حضرت عیسیٰ میرے خواب میں آئے اور ان کے ساتھ ایک نورانی باروپ شخصیت بھی تھی تو میں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ اے مسیح خدا اے روح اللہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ محمد مصطفی آخری نبی ہیں تم میرے چاہنے والے ہو تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لو تو میں نے خواب میں آپ کے نانا کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا پہلے تم میرے نانا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے حضرت نے فرمایا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو کہا میں نہیں سمجھا آپ کے بات حضرت نے اپنے غلام سے کہا علی اکبر کو لے آؤ حضرت علی اکبر کو لے کر آئے تو آپ قریب آ کر بیٹھے تو امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی نقاب ہٹائی تو اس شخص نے غور سے دیکھا اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا امام نے فرمایا پانی کے چھیٹیں اسے دو پانی کے چھیٹیں جب اسے دیے گئے تو اس نے آنکھیں کھول کر کھیں حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں نے جو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے یہ آپ کا بچہ ہو بہو آپ کے نانا جیسا ہے امام نے یہ سن کر علی اکبر کو گلے لگایا سب کے سامنے صحابہ اکرام پھر اس مسیحی کا کلمہ سنا اور اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس سے ایک جملہ فرمایا فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے اس جیسا بیٹا ہو اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو تمہارا کیا حل ہوگا کہنے لگا اے حسین ابن علی شاید میں مر جاؤں گا اگر میرا اتنا حسین بچہ ہو اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو شاید میں زندہ نہیں رہوں گا جیسے اس نے کہا نا شاید میں زندہ نہیں رہوں گا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے امام نے فرمایا قتلو ہو اربن انبا اس بچے کو میرے سامنے مارا جائے گا میرے اس بچے کو میرے سامنے مارا جائے گا جب حضرت علی اکبر نے عجر اکمل اللہ جب حضرت علی اکبر نے بابا سے جانے کی اجازت مانگی تو واحد شہید زینب سے جا کر پوچھو کہ تم جانا چاہتے ہو علی اکبر خیموں کے درمیان اللہ آپ کو کربلا لے جائے جو گئے ہیں انہیں بار بار لے جائے وہ جو خیمہ گاہ ہے نا جہاں اہل بیت کے بی بیوں کے خیمے تھے وہاں ایک درمیانی جگہ پر آ کر حضرت علی اکبر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی اکبر نے آواز دیا سلام علیکن یا زینب یا جار یا تفضہ یا امار اباب یا لیلہ یا سکینہ اور یہ سلام کی آوازیں دیں ہر ایک بی بی نے اپنے خیمے سے جواب سلام دیا مگر ایک جملہ ایسا کہا چیخ چیخ کے رونے کی آوازیں آئیں اور جملہ یہ تھا حضرت علی اکبر کا آخری سلام ہے جنہیں رون آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے یہ میرے حصے کی آخری مجلس ہے اس عزقانے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق دے کہ عیندہ سال بھی اہل بیت کا ذکر کرتے رہے جی جب یہ کہانا کہ یہ میرا آخری سلام ہے تو ہر خیمے سے رونے کی آواز بلان دوئے اور ہر بی بی خیمے سے بہر آئی اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی اور حلقہ واندہ ہوا تھا حضرت علی اکبر کے کوئی سیدھا بازو پکڑے کھڑی تھی کوئی بایاں بازو پکڑے کھڑی تھی کوئی پش پہ سر رکھ کے رو رہی تھی کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہی تھی اور ایک بی بی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اللہ مزیشان درجہ وادی کہتے ہیں کہ وہ بی بی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کوئی چھوڑے ہوئے بابا کو آخری سلام کیا بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا امام حسین نے خود کر رہا تھا تیز سے تیز ہو رہا تھا ابھی آپ آدھے میدان تک بھی نہیں گئے تھے کہ کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا وہ آ رہا ہے اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باب حسین آواز دیتے آ رہے ہیں اے میرے بچے آہستا جاؤ حجر حکم اللہ گھوڑے سے اتر آئے کہ جوان کے مرنے کو کیسے بھیجا جاتا ہے اپنے بچے کو رخصت کیا امام حسین دو منزلیں اور لوں گا اگرچہ گریہ ہو گیا ہے یہاں مجلس ختم ہو جانی چاہیے مگر یہ جو بیان ہے نا یہ مقصوص بیان ہے اور پھر سال بھر بعد ہی ہمیں اس بیان کو سنیں گے تو مجھے جلدی نہیں ہیں امام ایک ٹیلے پہ کھڑے اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہے تھے اور ساری بھی امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے امام کے چہرے کے تاثرات سے سمجھتی تھی کہ اب علی اکبر کی کیا حالت ہے ایک مرتبہ امام چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ٹیلے سے مڑ کر جناب فضا کو واز دی حضر فضا اپنے خیمے صدر سے آگے بڑھیں امام وہاں سے آگے بڑھیں اور کہا اے امام جا کے لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں میں اپنے بچے کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں مستند مسائب پڑھنا ہوں یعنی جن مسائب میں جن مسائب کو بزرگوں نے لکھا ہے بزرگوں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ لیلہ سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں حضرت لیلہ خیمے میں اپنے مسلح پر سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہو گئی اور مناجات میں تین جملے کہے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے اے یعقوب سے یعقی بیٹا بابا سے کھڑا بات کر رہا ہے یعنی حضرت علی اکبر امام حسین سے کچھ بول رہے ہیں تو جناب علیلہ نے سنا کیا بول رہے ہیں فرما رہے ہیں بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں میں بتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے مولا حسین نے انگوٹھی دی کہ اپنے دہان میں رکھ لو تشفی نہیں ہوئی فرمایا میرا دہان اپنی زبان میرے دہان میں دے دو شاید میری تراوٹ دہان کی تمہیں کوئی سکون پہنچا دے حضرت علی اکبر نے جب ایسا کیا تو یہ جو مرحلہ آئی ہے یہ جو منظر بن رہا تھا نا اس منظر کو شاعر نے نظم کیا ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا شاید چند خطر پانی کے نکل آئیں میرا بچہ سہراب ہو جائے بس کریں گے علی اکبر میدان کربلا میں گئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ایک مرتبہ اجتماعی حملہ ہوا حضرت علی اکبر پر تو ایک برشی سینے میں آکے لگے برشی کا پھل توڑ دیا علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے آواز دی بابا میری مدد کیجئے گا اب دو سخت مرحلے ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں امام گھوڑے پر بیٹھ کر میدان تک پہنچے اور پھر گھوڑے سے اتر گئے اور جانے لگے اس طرف کے جہاں حضرت علی اکبر گرے تھے گھوڑے سے گرے تھے سنیں گے دو قدم چل کے حسین گر گئے امام زمین پر گر گئے پھر اٹھے دو قدم بعد پھر گر گئے سنیں گے چھ مرتبہ حسین گرے ہیں اور پھر آواز دی مجھے علی اکبر مجھے آواز دو آواز آئی بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں امام زمین پر بیٹھ گئے علی اکبر کا سر گود میں لے لیا سینے میں برچی کا پھل تھا حسین نے چاہا کہ برچی نکالیں علی اکبر نے لیڑیاں رکڑیں گویا زمین کربلا پہ زلزلہ آیا امام حسین نے برچی نہیں آئیے میں اپنا اسماعیل زبہ کر رہا ہوں یہ کہہ کہ برچی کا پھل نکالا خون کا فوارہ جاری ہوا امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا لبوں پہ لب رکھ دیئے اے علی اکبر تیرے بعد اب دنیا میں رہنے کا لطف نہیں رہا آخری جملے بہت گریہ ہو گیا جو باہر بیٹھے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں آخری جملوں پہ پرسا دے دیجئے ایک مرتبہ میرے مولا نے چاہا لاشا اٹھائیں مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت عجر و کمل اللہ کیسے میرے مولا اپنے بچے کا لاشا اٹھائیں کہ ایک مرتبہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی اب جو مڑ کر دیکھا جناب زینب کھڑی تھی آواز دی بھائی علی اکبر